پاکستان ٹیلی ویژن نیوز متعدد مرتبہ مطالبہ کیا گیا متعدد مرتبہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور گزشتہ روز جب اسمبلی میں سینٹ میں بل پیش ہوا اس کے بعد اسمبلی میں بل پیش ہوا تو ڈاکٹر سجاد بخاری یہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے ایک تاریخی دن ایک نہ صرف تاریخی دن بلکہ ایک ڈیموکریٹک پروسس اور آئین کی بالہ دستی کے حوالے سے اور جمہوریت کی فتح اس کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ جمہوریت یا آئین کا یہی تقاضہ ہے کہ اس کی بالہ دستی کے لیے تمام پارلیمانی قوتیں سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور افعام و تفہیم سے معاملات کا حل تلاش کریں جوڈیشل ریفارمز اور خاص طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کا جو سچکچر ہے اور خاص طور پر جو چیف جسٹس کی تائیناتی ہے اس کے حوالے سے مختلف سوالات مختلف عدوار میں جنم لیتے رہے لیکن بہت خوش اسلوبی سے یہ تمام تر معاملات تیہ پائے اور بالخصوص ایک بڑی اچھی خبر جس کے لیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جس کا ذکر کیا کہ دو ہزار اٹھائیس تک سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا یہ بڑی ایک اہم شک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیڈل شریعت کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے گا سالانہ بنیادوں پر دیکھیں اس کی ترم استعمال ہوتی تھی کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے اس کی کریڈیبلیٹی اس کی کمپیٹنسی اور اس کی پرفارمنس جو ہے اس کو جانچنے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنیزم ہونا چاہیے سجار بخاری ہم پورا یہ پروسس جو ہے اس کی بات کریں گے پورے پروسس میں جب سے چھبیس میں یعنی ترمیم کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اجلت میں یا جلد بازی میں کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو کل بلاول بھٹو درداری نے اپنی تقریر میں بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ تو انیس سو سنتالیس سے قائرعظم محمد علی جناک کا مطالبہ اور ان کی کوشش تھی کہ پاکستان میں ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام بھی ہو پھر اس کے بعد مختلف عدوار میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی لیکن اس کو عملی جامعہ پہنانے کا موقع اس طرح سے نہیں مل سکا اس پورے پروسسس کو اوورال دیکھا جائے تو جیسے آپ نے کہا کہ جمہوریت کی فتح ہے جمہوریت کے لیے خوش آئند دن ہے تو یقینی طور پر اس پورے پروسسس میں سے جو مذاکرات کا ملاقاتوں کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات ماننا کہیں اپنی منوانا یہ تمام تر چیزیں جو تھی یہ ہماری سوسائیٹی کا ہمارے معاشرے کا ہماری روایات کی ایک اکاسی کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے گفتگو کے ذریعے میز پر بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی جمہوری تقاضی بھی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اسلامباد سٹوڈیوز میں اکمہ شہزاد گمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ سینئر تجزیاکار ہے جواد فیضی صاحب سینئر صافیق علمکار تجزیاکار بہت شکریہ اور کچھ دیر میں ہمیں پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنوہ بیرسٹر آمیر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ اور ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں میسا کے جمہوریت تیرہتر کے آئین کے بعد سب سے بڑی دستاویز مکمل ہوئی اور شب گئے تمام طرح اس کے لوازمات کو پورا کیا گیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی دھوندار تقریر کی بلاول بٹو زرداری نے اور اس آئینی تقاضہ جس کو پورا کیا سیاسی جماعتوں نے مل کر اور مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان نے بھرپور ساتھ دیا اس جمہوری فتح کو کس طرح بیان کریں گے بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے ایک دفعہ پھر ثابت دیا ہے کہ اگر اس جمہوریت دانش کو بروے کار لائے آجائے اور پارلمنٹ کے فورم کو کار پکشا جائے تو سیاستدان مشکل سے مشکل دعالات کے انتظر جبکہ پولیٹیکل پولیرائیزیشن تب بھی مل بیٹھ سکتے ہیں اور تب بھی کوئی ایسے تفاقے رہے تک پہنچ سکتے ہیں جو مجھے قوم کے لیے پاکستان کے آئین جمہوریت کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں چیئرمنٹ بلاول بٹو کا ایک قلیدی کردار رہا اور وہ کردار اس لیے تھا کہ یہ جو چارٹر و ڈموکرسی میں اب محترمہ بن عزیز بٹو شہید اور میاں نواز شریف نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور وہ ایگریمنٹ کوئی معاذ ایک ایگریمنٹ نہیں تھا وہ پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ دیکھتے ہوئے جو بھی مسائل رہے ان کے حال کے لیے ایک طریقہ اکار تھا جسے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اگری کیا جس طرح کل مولانا فضل الرمان نے بھی فرمایا کہ ہم نے بھی اسے کئی مواقعے کے اوپر ہم نے اگری کیا اس پہ اسی طرح ای پی ڈی ایم کے اندر تمام سیاسی جماعتیں چنزئی صاحب عمران خان صاحب دوسری سیاسی ہماعتوں نے اسے اگری کیا لیکن یہ بہت بڑی بات اور جو لوگ آج تنقید کرتے تھے کہ بڑی جلد بازی میں ہے ایک چیز جب آپ کے سامنے اٹھارہ سال سے ہو تو وہ جلد بازی نہیں ہوتا پھر ہر فورم کیوں بار کاؤنسلز میں گیا ہے سوسانتی میں یہ ڈسکس ہوا ہے اور پھر جب سے اس پہ ٹوئنٹی سیکس کی بات ہو رہی تھی تو یہ تو سب کے باز گیا ہے اچھے یہ اب بار بار کہنا درافٹ نہیں درافٹ تو کوئی تھاٹ نہیں ایسا اختہ کہ وہ ملتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے ایک بڑے دل مظاہرہ کر کے فام جہاتوں کو اس پورٹرز کو کہا کہ آپ نے درافٹ نہیں ہے آپ اس کے متبادل اور آئیے بیٹھ کے پھر ایگریمنٹ چکتے ہیں یہی کام دو ڈھائی مہینک ایکسرسائز ہوئی جس میں ٹیپس پارٹی نے اپنا ڈرافٹ دیا جس میں جمعیت علماء اسلام نے اپنا ڈرافٹ دیا اور پیٹھ کے ایک ڈرافٹ تک سامنے نہیں اس کے باوجود کمیٹی کے اندر بیرسٹر صاحب آپ خود قانونی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں کوئی ڈرافٹ یا کوئی متن کوئی بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو قانونی ماہرین ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد اور دعویٰ بھی ہے پی ٹی آئی کا بیرسٹر صاحب جو خود پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ ہم ایگری کرتے ہیں بار بار اور جو پارلیمانی کمیٹی دس بار بلایا گیا دس مرتبہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا مساویدہ تو انہوں نے کہا ایگری مولانا صاحب دیکھیں بیرسٹر گھوڑ نے ایک 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 پیکٹس کی ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں اگر ان تک چھوڑا جاتا اور وہ اتنے آزاد ہوتے آپ کے ساتھ نے یہ کمیٹی میں بیٹھے رہے مولانا کے ساتھ ہر چیز میں ایگری کیا کل پریس کانفرنس میں مولانا نے کہا کہ ساری نکات انہوں نے میرے ساتھ ایگری کی پھر انہوں نے اجازت مانگی اپنے بالی چیئرمنٹ سے ملاقات میں پھر وہی ایک شخص جو اتفاق کے رائے میں رکاوٹ ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان میں اتفاق نہیں چاہتا انتشار چاہتا ہے بیشتر صاحب یہ جو آپ نے بات کی کہ ڈرافٹ کے تمام جو نکات ہیں اس کے ساتھ اتفاق کے رائے بیریسٹر صاحب کا مولانا صاحب کا ہوا پارٹی کے اندر اپنے اپنا اپینین ہوتے ہیں اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں وہ سب سے اتفاق کے رائے سب شکوں سے اتفاق کے رائے تو پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوتا تو آپوزیشن کی ایک جماعت جو ہے وہ سب نکات سے کیسے اتفاق کر سکتی ہے نہیں انہوں نے کیا بھی ہے دیکھئے یہ جب اپنے کمیٹ کے ممبرز جانتے ہیں وہ خودشاہ آپ کی سر برائیت کے ہوئی اور پلانا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ان کی موجودگی میں دے چکے ہیں جتنی بھی امنمنٹ سے جتنی بھی ہم نے چینج کی ہے وہ پی ٹی آئی کے سبارشاد کے اوپر دیکھ گئے 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 ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبرز یہ اجازت لے کے گئے تھے کہ ہمیں تو اب امہ اگری کرتے ہیں اس رات کے اوپر بس اب بانی چیئرمن سے اجازت دے یہ بات امپورٹن ہے آپ کی بریشتر صاحب اسی پر ہم جوار فیضی صاحب سے بات کریں گے فیضی صاحب سیاسی جماعتوں میں جب مشاورت اور گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تمام جو پارٹی میمبرز ہیں جو پاری مانی کمیٹی کا حصہ بھی ہوئیں یا پھر جیسے کور کمیٹی ہوتی ہے اس کا بھی حصہ ہوتے ہیں اس میں تمام لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اب بریشتر صاحب نے کہا کہ اگر بریشتر صاحب کو اجازت ہوتی چیئرمن پی ٹی آئی کو تو وہ یقینی طور پر کوئی اپنا ڈرافٹ لے آتے تو یہ ایک دفعہ پھر یہ اشارہ اسی طرف ہے یہ وضاحت طلب چیز ہے کہ ایک شخص کے گرد تمام طرح پالیسیز تمام طرح مذاکرات گھومتے ہیں اس میں پارٹی پھر کہاں آئے میرے بھائی بریشتر آمر حسن صاحب نے بالکل صحیح یہ کہا میں دیکھیں دو تین ہفتے سے بلکہ جب سے یہ معاملہ سامنے آئے میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ معزد زرعقین جو فرنٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں اگلے محاضوں پہ ہوتے ہیں وہ قانوندان ہیں اور سمجھتے ہیں قانون کو آئینی پیچیدگیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر حل ہونا چاہیے اور یہی تو اس جماعت کا کہنا تھا اور یہی تو مہاتمہ کہتے رہے کہ ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا اور پھر دیکھئے اٹھاون ٹو بھی ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ جب اختیار لے لیا گیا تو کل ہارے کہیں اور سے چلنا شروع ہو گئے اور آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا پارلیمنٹ کی جتنی بھی وہ آگے بڑھنے کی جستجو تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لہٰذا خود ویرسٹر گوھر صاحب میری خود ملاقات بھی ہوئی کل بھی ہوئی روز ہی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور وہ یہ خود میں نے تو پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ سب چاہتے ہیں اور یہ بیسیکل ہی تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور انہوں نے دیکھیں آپ کسی بھی جماعت کا منشور لے لیجیے اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے ہم منشور پڑتے ہی نہیں ہیں ہم منشور پڑتے ہی نہیں ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم تو شخصیت پرست ہیں ہم تو پیچھے باگ چلتے ہیں ہم تو کان نہیں دیکھتے ہم تو دور لگا دیتے ہیں لہٰذا ہر جماعت کے آئین میں اور ہر جماعت کے منشور میں اس کا یہ تقاضہ ہے آئینی اس جماعت کا کہ وہ اس پہ کام کرے اس پہ بات کرے اور یہ بیسیکل ہی آئے کس لیے ہیں دیکھیں میرے لیے میرا کوئی نالی شالی کسی نے نہیں نکلوانی نہ صحیح کروانی ہے میں نے نہیں اس کا کامی قانون بنانا ہے اس کا کامی ملک کو اور اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کانون سازی کرنا ہے یہ بلکل ٹھیک کامی ریسٹر صاحب نے کہ اگر ان پہ چھوڑا جاتا وہ شاید شاید اس سے بھی زیادہ اچھی کوئی اجابیز لے آتی ہے یہ کیسے ممکن ہے فیضی صاحب جب فلور آف دہ ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کسٹوڈیون آف دہ ہاؤس جنہوں نے ساڑھے تین سال قومی اسمبلی کے اس منصف کو سنبھالا وہ اگر فلور آف دہ ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں جو عوام نے منڈیٹ دی ہے ہم نے تو اس پارلیمان کوئی نہیں چلنے دینا تو پھر کیوں ہمارا تکیہ ہوتا ہے کیوں ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں پھر انہیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے تھا پھر وہ کس حکیم نے کہا تھا حلف اٹھائیں کس حکیم نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ میں آئین کا پازدار رہوں گا یہ میرے اوپر فرض ہے وہ کیوں اٹھایا انہوں نے حلف حلف انہوں نے اس چیز کا اٹھایا ورنہ تو حلف میں پھر اپنے الفاظ شامل کر لیتے نا کہ ہم اس چیز کا حلف اٹھا رہے ہیں یہ تو پھر سیدھی سیدھی اس کو میں اب کیا کہوں کہ یہ تو دو نمبر یہ بھائی کہ اگر آپ حلف ایک چیز کا اٹھا رہے ہیں کام کچھ اور کہہ رہے ہیں تو آپ جب حلف اٹھانے کے بعد ہی میمبر بنتے ہیں اس کے بعد ہی منشکر بنتے ہیں اس پہ فیضی صاحب ایک چیز ہوئے کہ مولانا کی کامیابی اور حکومت کی پاکسین بیپلز پارٹی ان تمام سیاسی جماعت کے کامیابی یہ ہے کہ جہاں ایک جماعت جو اتنے ریجڈ ہو کر کہیں نہ کہیں بائی کارڈ کی بات کر رہی تھی یا پھر اس پورے پروسیس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم حصہ نہ بنیں وہ کل پارلیمنٹ میں بھی موجود رہی سینٹ میں بھی موجود رہی گو کہ ووٹنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا لیکن ان کی موجود رہی تسام بلکہ مجھے ایک تو یہ کہنا بڑھے گا افسوس کے ساتھ کہ جب سود کا معاملہ آیا یہ ایسی ہے اسرائیل کا معاملہ آیا میں نا بیسان اور اب سود کا معاملہ ہے بھائی اس میں تو اپنا نام لکھوا لیتے کہ ہم بھی اس ملک کو اگر ریاست مدینہ کے آپ دعویدار ہے اور وہ نعرے لگاتے ہیں قوم کو اس میں لگایا ہوا ہے تو پھر تو آپ کو اس میں دو کم از گب اپنا حصہ ڈال لیتا اچھا یہ گنمن صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اس ڈرافٹ کی اگر ہم بات کریں اور اس امینمنٹ کے بعد کیونکہ ابھی اس کا گزٹ نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے بارہ رکنی کمیٹی کے حوالے سے پیش رفت ہونی ہے چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہونی ہے آرٹیکل 38 اور 184 کے حوالے سے بہت سارے اس میں دیگر جو ترامیم بھی شامل ہیں ان دو ترامیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور آل اگر ہم دیکھیں تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا اور فاروق ستار امکی ام کے رہنماء نے جو کل پارلیمان میں بات کی انہوں نے ایک مرتبہ پھر تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا کہ ان کے بھی کچھ خدشات تھے لوکل باڈیز کو لے کر لیکن انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ہم سے وعدہ کی ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ اس پر پیشرف دکھائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلیکسیبیلٹی باقی جماعتوں میں بھی ہونی چاہیے اور یہ جو دو امینمنٹ ہیں اس حوالے سے بھی ذرست پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں مخاری صاحب یہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں نا آپ مصبت پہلو اگر دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوبصورتی جمہوریت کی یہ ہے کہ الٹی میلی ایک کنسنسس کے بعد آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچ کے اور یہ جو ترمیم یا قوانین ہوتے ہیں اس کا بنیادی سٹرکچر تو انسانی حقوق ہیں انصاف ہے عدل ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہر ملک کے قانون اور آئین کے مطابق موجود رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جو دو تہائی اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ میں مکنہ میں رکھے گا وہ اس کو کل تبدیل بھی کر لے گا اگر وہ پارلیمنٹیرینز یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اگر یہ رات کو منظور ہوئی ہے اکثریت رائے سے دو تہائی اکثریت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت تھی اور دوسرا بخاری صاحب آپ نے جو کہا کہ چیف جسس کی تیوناتی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی جو دوسرا ایک پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا پولیٹیکل ڈیڈ لاک ختم ہوا اس آئینی ترمیم سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کنسینسس سے ایک چیف جسس آئے گا اور اس کی جو اختیارات ہیں وہ لیمنٹیشنز میں ہوں گی تو اس میں آئین اور قانون کو مدد ملے گی آگے بندے میں اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی عسکری ادارے کا یا جو لاو نوئنگ بندہ ہے وہ تو آگے سپریم کورٹ کا چیف جسس نہیں بنا رہا کوئی تو اس میں اگر پارلیمنٹیرینز اور کنسینسس سے ایک چھان پھٹک کے ایک بندے کو یہ ادھا آفر کیا جاتا ہے تو آپ اگر ماضی کی مثالیں دیکھیں تو ہمارے ہاں ایسے چیف جسس بھی گزرے ہیں کہ جو چھوٹ چھوٹی باتوں پہ وہ سو موٹو لے لیتے تھے اور اگر اس کو آپ نے اس ٹیم لائن کیا ہے تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یہ ہی وہ بہتری ہے جس کے حوالے سے کہ اعتماد بحال ہو عدلیہ کے حوالے سے کل اپنے پارلیمنٹ کے جراس میں جو تقاریر سنی اس میں بھی بارہا اسیز کا ذکر کیا گیا کہ تشریح کا معاملہ آتا ہے تو اپنی مرضی کی تشریح نکل آتی ہے اور ایک ہی حوالے سے ایک ہی معاملے کے اوپر دو طرح کی تشریح سامنے آتی ہے اٹرپیٹیشن پر کوئی زیادہ نہیں تھا اعتراضات جو تھے وہ قانون کو ری رائٹ کرنے تھا ایک ہی معاملے کی دو تشریح ہیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر تضاد پیدا ہو جاتا ہے تو گمن صاحب اس پہ اب عدلیہ کے حوالے سے جہاں یہ تمام در چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر سالانہ کارکردگی کا جائزہ بھی شامل کیا جا رہا ہے تو یہ کتنا اہم ہو جائے گا پھر ججز کی پرفارمنس کو لے کر کتنے مقدمات نمٹائے گیا اور کس نوعیت کے مقدمات نمٹائے گا ان کی فاسٹ ٹریک انصاف کی فرامی ایلٹیمیٹلی فائرہ تو پھر لوگوں کو ہوگا جو عدلیہ میں آتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ اہم چیز ہے دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے کہ پیوریفکیشن طبی ہی ہوتا ہے جب ایک پروسس شروع ہوتا ہے آپ اگر ایک پروسس شروع ہی نہیں کرتے تو آپ کو سادہ سی مثال ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں اس کے کام میں کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے تو جب غلطی ہوگی تو اس کو صدار لیا جائے گا اس کو درست کر لیا جائے گا ترمیم کیا ہے امیڈمنٹ ہے نا یعنی یہ تصحیح ہے اور آگے چل کے اگر یہ نظام اچھے طریقے سے چلتا ہے اور انیس بیس میں آگے چل کے کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جو ایک ہم نے پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے اور کنسنسس سے کیا ہے اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں کسی نہ کسی طرح وہ ایک کسی پارٹی کا یہ اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے ووٹ نہیں دینا تو یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک آپ لوجیکلی دیکھیں نا کہ اگر ایک ترمیم منظور ہوئی ہے تو اس میں آپ پیوریفکیشن کی طرف آپ نے اگلا قدم اٹھا دیا بجائے یہ کہ آپ ایک ڈیڈ لاک میں فس کے آپ جمہوریت کو نقصان پہنچائیں جس طرح ڈاکٹر بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ فیضی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ٹاون ٹو بی ختم کر کے آپ نے ایک نیا جنجڑ جو ہے وہ شروع کر دیا لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو ملکی عمر ہے وہ سیونٹی سکس یئرز ہے اور ہم یہ کل والی جو ترمیم ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جو مصاق جمہوریت کی جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم ذہنی طور پر اور ایک میچوریٹی کی طرف ہمارا کل ایک نیا قدم اٹھا ہے تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو بھی کوئی قدم ملک اور آئین اور پارلیمنٹ اور عوام کی بہتری کے لیے ہو اور وہ وقت اسے ثابت کرے وہ قائم رہتا ہے جو نا ثابت کر سکے اپنا جواز وہ ختم ہو جاتا ہے بلکل اچھا بیریسٹر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ان ترامین کی مختلف شکوں پر جو ہے چیدہ چیدہ اس کے نقاط پر بات ہو سکتی ہے ایک تو شرعی عدالت کے حوالے سے وہ جو فیصلہ جو وہ پینڈینسی تھی یا ایک طویل جو ہے اس کی سماعت تھی اس کو بھی اب دیکھا گیا ہے اور خاص طور پر اس کو اب ایک سال کے اندر اندر جو ہے اگر وہ فیصلہ نہیں دیا جاتا یا اس اپیل میں نہیں جایا جاتا اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اور اب جو نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اور یہی پارلیمان کا ہمیشہ سے گلہ تھا کہ پارلیمان کی کیے وہ فیصلوں کو رد کر دیا جاتا ہے پھر اس پہ سوو موٹو بھی ہو جاتا ہے مرضی کے بینچ بھی بنا دیا جاتے ہیں کابینہ یا وزیراعظم کو صدر کو دیے گئے مشورے یا کسی عدالت سیبونل یا آثارٹی میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی جو پارلیمان ہے اس کی بالا دستی کو قائم کیا گیا ہے دیکھیں یہ بہت صحیح چیزیں سفٹی تھی کہ کانسٹویشن میں تحقہ تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے تو میں آپ کا یہ لے لیتا ہوں شریعت بہن جو ہے شریعت پورٹ جو ہے اس کی بات ہے یہ صورت کا معاملہ ہے تو مولانا فضل الرحمن نے یہ نکات اٹھائے اور پاکستان کے اندر جو ہمارا حضبی بقت بائی فکر ہے تمام طرف سے یہ مطابع رہا ہے تو حکومت نے اور پیپس پارٹی نے خالبے کا ساتھ دیکھا تاکہ پیدا ہو پیسے بھی ہمارا تنسٹویشن اسلامی کانپسیشن ہے جو اس کے اندر پہلے تھی تو انہیں ایک سکر آگے بٹھ لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقریباً اٹھارہ ساتھ جو نیادی چیز اٹھارہ بھی ساتھ سے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس طرح آکے ہر اطارے کے اوپر اس نے ایک دیکٹیف کا رول بھی لے لیا تھا پارلمنٹ کا رول بھی لے لیا تھا وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو ہر وقت اٹھارے میں رکھنا چاہتی تھی آپ نے پہتا ہوگا کہ 2008 کے بعد افتخار چودری کا جو ترڈیشن امپیریل عزب تھا اس میں مطالبہ یہ تھا مطالبہ کر رہی تھی شافیہ صدیقی کو غیر ملک سے واپس لہا ہے اور ایک طرف افتخار چودری مطالبہ کتا تھا پاکستان کے سربراہ کو دوسرے ملک کے میجسٹیٹ پھر اس کے بعد ہر وقت بھی آپ کو کٹیرے میں لے آیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور جو یہ سوال پوچھ رہے تو اس کے بنیادی کام کے اوپر لیکن اپنا جواب نہیں یہ جو ایکوٹک میں انہوں نے پیڑا کر دی پاکستان کی حدریا نے میشہ عمریت کا ساتھ دیا ہے اور جمہوریت کو چیلنج کیا اگر یہ بیس سال کے بعد یہ نہ کیا جاتا اور یہ پیچل فارپ پیپر کہتا ہوں یہ نہیں ہوا چھارویں تردیم میں جس کی تقریبی کا فیصلہ ہوتی چکا تھا لیکن اسے عمریت کے ذریعے اچھا بیسٹر صاحب ایک نکتہ میں چاہوں گا کنٹینیوٹی میں ہی اس ایک نکتے کو جس کو آپ نے عمریت کا کہا ہے تو عمریت جو ہے اس کی ایک تو انٹرپیٹیشن کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جمہوری عمریت کا ایک دور بھی اس ملک میں گزرا ہے تو یہ جو ون ایٹی فور کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل تھی سو و موٹو کے حوالے سے جو اختیارات تھے کیونکہ سپریم کورٹ اس خود نوٹس کی بنیاد پر کسی درخواست کی مندرجات سے باہر کوئی حکم یا ہدایات جاری نہیں کرے گی دیکھیں میں ٹیکنیکل باتیں کم کرتا ہوں لیکن میں پسان زبان میں ون ایٹی فور آپ کو سمجھا رہا ہوں جو ون ایٹی فور ہے سپریم کورٹ ہے یہ دسپیوٹ ریزولیشن اور ہم کا کام کریں گی گورنمنٹس کے ترمیان اور گورنمنٹس کون ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یا کوئی دوست پھائی اچھا یہ کام آج تک اس نے پچاس سال میں کیا ہی نہیں ایک بھی دسپیوٹ ریزولیشن کا کام نے کیا اچھا اس کے بعد ون ایٹی فور تری جس کا آپ نے سوال اٹھایا ہے ون ایٹی فور تری میں آکے مجھو ون ایٹی نائن کا اختیار ہے اب بنیادی حقوق کا ہائی کورٹ کو اس میں تھا کہ اگر ضرور دے تو ون ایٹی فور تری میں یہ لے سکتی ہے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ہوتے ہوئے ون ایٹی نائن اس سے بھی معاملہ آئے ون ایٹی فور تری میں تو پریم کورٹ وہ کھالے تھے اچھا اس میں لے کیا اس میں شراب کی بوتل پر سوم ہو رہا ہے اس میں سموزی کے ریٹ پر سوم ہو رہا ہے اس میں موبائل کی کارڈ پر ہو رہا ہے سو روالے کارڈ پر ٹیکس کتنا کٹ رہا ہے اس کے اوپر فیضی صاحب یہ اب چونکہ اب یہ معاملہ ہے اس آئین ترمیم میں اس کو اڈریس بھی کیا گیا ہے اب تمام صوبوں کی نمائندگی اور پھر جو پارلیمانی بینچ آئینی بینچ ہوگا اس میں بھی نمائندگی پھر پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی ججز کی نامزدگی کے حوالے سے ججز کی دائناتی کے حوالے سے اس میں بھی بھرپور نمائندگی جو احساسیں محرومی یا پھر مختلف صوبوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بات کی جاتی تھی اس کو ایک کارڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا تو یہ وہ بھی راستہ روکا گیا ہے یقیناً یہ بہت سارے راستے روکے گئے ہیں جو میرے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے میں پہلے یہ بات کروں گا ابھی گمن صاحب نے میرے بھائی نے فرمایا کہ یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ کل اختلاف بھی کیا کسی نے یا حق میں ووٹ نہیں دیا یہ ایک نکتے پہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ بڑی بدصورتی ہے کہ جب ملک کے آگے بڑھانے کی بات ہو اور کوئی جماعت کہہ کہ نہیں میرے بڑے نے یہ کہہ دیا ہے یا میرے مجرم نے یا قیدی نے یہ کہہ دیا ہے مرشد نے یہ کہہ دیا ہے فلان نے یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مددبہ وہ پہلے والی بات کہ وہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے یہ بدنمائی ہے اور اس ملک سے محبت نہیں ہے ابھی بات ہوئی کہ کتنے اختیار کس کو ہوا کرتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ابھی جو عدلیہ میں موجود ہیں معزز جج وہ لوئر ستی عدالتوں پہ ہوں یا بلند و بالا عدالتوں میں ہوں وہ عزمہ ہو یا عدلیہ ہو اور عالیہ ہو وہ جتنے بھی ہیں انہیں اس سارے معاملے کو مخاسمت کے لیے استعمال نہیں کرنا انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک قانون بن چکا ہے اس کی روح کے مطابق آگے چلنا ہوگا یہ ہم نے ماضی میں دیکھا اور پھر حالیہ ماضی میں بھی دیکھا کہ خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بریکٹ کیے گئے جسٹس صاحبان اور ان کے حوالے سے مختلف ٹرینڈز چلتے رہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو چار ایک سے بینچ بن گیا ہے تو فیصلہ کیا ہے اس سوال سے پہلے بازی ہو جاتا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے شاید کسی دور میں یہ وہ کہا تھا ہم نے بھی شیر سنا تھا کہ محتسب تسبیح کے دانوں پہ یہ گنتا رہا کس نے پی کس نے نہ پی کس کس کے آگے جام تھا اب کام کرنا پڑے گا اب اپنے پسندیدہ لوگوں کو اور good to see you والوں کو نہیں بلکہ جو بھی جو جو اس ملک کے حق میں بہتر ہے جو آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ اب کوئی بھی طبقہ اگر پیچھے رہ گیا تو گاڑی پیچھے چلی جائے گی اور ہم اس کے متحمل نہیں ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ کس طرح اس کو سب کو لے کے چلنا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار جانا چاہیے پی ٹی آئی کے عراقین کو اپنے بانی کے پاس جب جب اجازت ملے قانونی طور پر پریشر نا ڈالے گا وہ تو مینیو کا جھگڑا تھا وہ تو پہلے آیا نا ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈوال نیشنلٹی کے حوالے سے بیروکرسی اور پارلیمانی قوتیں جو ہے انہوں نے سامنا کیا عدالتوں کا بھی سامنا عدالت عظمہ کا بھی سامنا کیا پھر سیاسی دنیا کے ایک سیاسی انکشافات کی دنیا کا ہم کہہ سکتے ہیں انہیں بیتاج بادشاہ سینٹر فیصل وارڈا صاحب جو ہے انہوں نے بھی ایک طویل جنگ لڑی اور کوششیں انہوں نے کیا ڈوال نیشنلٹی پھر ان کو وڈرا بھی کرنا پڑا اب یہ عالی عدالت اور ججز پر بھی جو ہے وہ اب نافذ ہو گیا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی پہلے بات آپ کو سناوں کہ ایک بہت لکھنے پڑھنے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج سے جج سجاز سپرا تو لامہ شریف صابر کرنل ناظر ایک بہت علمیت بھی شخصیت تھے تو ہم ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بوجھے ہیں میری پینشن کتنی ہے تو ہم سب نے اپنا اپنا ذور لگایا تو انہوں نے کہا کہ پینشن اتنی زیادہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی مہینے میں بھئی پاکستان کے پارلیمنٹ نے ہی جو پریولیجز اور پرکس ہیں ججز کے وہ بڑھائے اور کسی بندے کو اتراز نہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ منصف کی کرسی پہ بیٹے ہوئے عدل کر سکیں اور کسی سے متاثر نہ ہوں کسی بھی حوالے سے تو ابھی جو ججز کو جواب دے بنانا ہے دیکھیں منصف اگر جواب دے نہ ہو تو وہ انصاف کے تقاضے کے سرہ پورے کر سکے گا دیکھیں آپ نے سوال کیا تھا نا فیضی صاحب سے یہ ہمارے سامنے کی تاریخ ہے کہ جو الٹیمیٹ پاور ہے وہ آپ کو کرپٹ بناتی ہے کہ ججز ایک لوئر جنشری کے جج کے پاس گئے ہیں اٹھا کے اس کا موبائل نیچے پھینک دیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ یقین جانے ہیں کہ میں ایک عام انسان کے طور پہ ایک عام شہری کے طور پہ میں نے تو ہین محسوس کی اور اس بندے کی وہ اپنی جگہ پر جو آپ کی شہریت ہے نیشنلٹی اس کے حوالے سے کیونکہ جو پارلیمنٹیرین جو ہے جب وہ اوتھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا تو یہ تو سب پر جو ہے میں اسی پہ آرہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الٹیمیٹ پار ہے یعنی آپ وقت جواب دے ہوں گے اگر عام شہری کے طور پہ میں آپ یا کوئی عسکری ادارے کا فرد یا کسی پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ اگر اس کے لیے یہ قانون ہے تو جزز کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اگر جوڈیشری خود اپنے آپ کو والنٹیرلی اس کے لیے پیش کرتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن اگر ہماری مکننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں تو اس کو بہت ہی مسمند انداز میں لوں گا اور جوڈیشری کو بھی ایسے ہی لینا چاہیے اکرم صاحب یہاں پر بریسٹر آمر رسل صاحب سے جانت ہیں کہ بریسٹر صاحب پندرہ سال سے زیادہ کا تجربہ رکھنے والا جو نامزد نمائندہ ہوگا بار کانسل کا اس کو شامل کیا جائے گا اس کمیٹی میں کتنا اہم ہے یہ پندرہ سال کا تجربہ بھی اور پھر اس کو بار کانسل کے جانب سے نامزد کیا رہا ہے دو سال کے رکن پھر اقلیتی رکن کے طور پر ٹیکنو کریٹ سینٹ میں ٹیکنو کریٹ کی اہلیت کی جو خاتون رکن ہوں گی یا غیر مسلم ہوں گی ان کو شامل کیا جائے گا ان دو ایلیمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ججز کی تائناتی کے پوری کمیٹی کے معاملے میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پلیکٹر وزڈم ہے جس کے ضرورت ہوتی ہے ایک تو ممبر پارلیمنٹ اس میں موجود ہوں گے پھر بار کانسل جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس کے ممبر یا اس کے اندر موجود ہوں گے اور پھر کسی بھی آپ کی ہماری جتنی بھی مائنورٹیز ہیں یا اتواتین ہیں جب آپ کے ایسے طبقات ہیں جن کی آواز نہیں سمجھی جاتی ان کی ججوں کی تقرری میں آپ حاضر ایک روڑ ہوتا تو یہ بڑی بسپس چیز ہے ہمیں یہی بات پہلے کہتا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کے اندر یہی خود سلطی تھی کہ ججوں کا ضرورت کر رہی تھی لیگل فریٹرنٹی کا حضر رول تھا لیکن اسے ختم کر کے اس کے حاتوں میں دیکھ جا گیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ججوں کے بیٹے ججوں کے دعات ججوں کے چھکر کے لوگ آتے رہے اور وہ ہم خیال گروپ اور وہ جو 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 ججز ہیں وہ محسوس ایجنڈا آگے کام پیچھ رہا جس کی وجہ سے جو کام ہے سپریم پورٹ کا اس کا اپنیٹ پورم 185 میں جو اس نے لوگوں کی سپل پیمینل اپنیش ہوتی ہے جس پہ اس طرح بھی ہوا ہے پاکستان میں بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح بلکو صحیح صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی اور اکمل شہداد گھومت صاحب آپ کا بھی بہت اور شکریہ آپ سٹوڈیو سپہمار ساتھ رہے اور ٹکر صاحب ہمیں کہا جاتے بریک لینے کا دیجئے جی پروڈیسے لیں بریک بریک کے باگ